السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے گھر میں ناچاکیاں اگر پیدا ہو چکی ہیں والدین میں آپس میں ناچاکی ہیں بیوی شوہر میں آپس میں ناچاکی ہیں بھائی بہن میں اگر ناچاکیاں ہیں لڑائی جگڑے ہیں یا پھر نن بھابج میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ناراضی ہے اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے ہم سے کوئی روٹا ہوا ہے ہم سے کوئی بہت زیادہ دور جا چکا ہے تو اگر اس کو راضی کرنا ہے الحمدللہ اللہ تبارک تعالی بہتر راضی کرنے والا ہے تو ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک تعالی کو راضی کر کے اس بندے کو راضی کر سکتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم نماز کی پاوندی کریں دیکھیں کوئی بھی وظیفہ تب تک کارمت نہیں ہوتا جب تک ہم نماز کی پوری پاوندی نہ کر لیں بے شک میرا رب ارشاد فرماتا ہے تو میرے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا تو ہمیں سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے وہ نماز پڑھنی ہے آئے پھر دوسرا عمل ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے عمل یہ ہے کہ ایک صورت ہے قرآن پاک کی وہ ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے 687 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے 687 مرتبہ وہ صورت پڑھنی ہے اور 687 مرتبہ وہ صورت پڑھ کر چمیلی کے تیل پر دم کر کے جسے یہ تیل سنگھایا جائے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا ملہ ہمیں ایک صورت پڑھنی ہے اور وہ صورت پڑھ کر چمیلی کے تیل پر دم کر کے جسے بھی وہ تیل آپ سنگھائیں گی تو انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا مثلا آپ کے قریب ہو جائے گا اکثر ایسے باتیں سامنے آتی ہیں جیسے کہ بیوی ہے اور اپنے مائے کے جا کے بیٹھ گئی یہ شوہر ہے وہ کسی اور کے نامحرم کے چکر میں ہیں تو وہ اپنی بیوی کو زیادہ عزت نہیں دیتا یا پھر اس کے طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم جائز طریقے سے جائز چیزوں کے لئے جائز کاموں کے لئے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل ضرور کارمد ہوگا دیکھیں استقامت دینا ہمارے رب کا کام ہے ہمارا کام جو ہے وہ صرف کوشش کرنا ہے آئیے ہم صورت بتاتے ہیں وہ کون سی صورت ہے یہ صورت جو میں نے بیان کی تو انشاءاللہ یہ پکچر کے روپ میں بھی آپ کو مل جائے گی فوٹو آپ کو مل جائے گا اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ جائز طریقے سے جائز کام کے لئے اس کو کر کر دیکھیں تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور ہمیں نماز کی پاوندی رکھنی ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے کسی اور کو راضی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے تاکہ ہمارے تمام ترکام بنتے چلے جائیں اور ہم آسانی سے اپنے اللہ تبارک تعالی کے منزل مقصود تک پہنچ سکیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں آفیت اور خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ